اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سورة المائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پچھلے لیکچرز میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک فائنل ٹیسٹرمنٹ جو ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ سے ہمارا شریعت کا تو اسی کا موضوع ہے کہ جو تفصیل سے ہم اسے پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ اہل کتاب جو قرآنی امت ہے ان سے بھی پھر ایک فائنل انہیں کر دیا گیا کہ جی تمہاری یہ غلطیاں ہمارے لیے اس لیے بتا دیا گیا کہ ہم نے یہ غلطیاں نہیں کرنی تو آپ پچھلی آیات میں پڑھ چکے کہ کس طرح سے یہ ایگریمنٹ ہوا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے دوران کیا حکمات نازل فرمائے اور یہ انڈیکیٹر ہیں فرمایا گیا کہ ان کی آپ نے پوری ان کی عزت رکھنی ہے اس کے بعد پھر یہ انڈیکیٹر ہیں کہ جہاں پہ حج ہوتا ہے پھر اس کے بعد خور و نوش یعنی ہمارا کھانے پینے کی حکمات ہیں کہ جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں ہیں اور جو جائز ہے وہ بھی بتا دیا گیا کہ جو پاکیزہ چیزیں اب یہ پاکیزہ چیزیں ہیں کہ جو نیچرلی ہر انسان جسے جائز سمجھتا چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں کہ جیسے دال ہے سبزی ہے سب سمجھتے ہیں یہ جائز تو وہ جائز ہے اور جانوروں میں بھی سب ہی تقریبا سارے انسان کو یہ ہدایت ملی ہوئی ہے کہ جناب ہم ایسے درندے جانور وہ نہیں ہم کھاتے بلکہ صرف وہی جانور ہم کھاتے ہیں کہ جو گوشت پھاڑ کر نہیں کھاتے تو چاہے عام جانور ہیں یا پرندے ہیں وہ سب کے سب آپ کے لیے جائز ہیں بتا دیا گیا اور یہ بھی بتایا کہ اگر آپ شکار کے ذریعے وہ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ آپ اللہ کے نام لے کے اس جانور کو جو پہلے ٹریننگ جس کی کی ہو اور اللہ نے آپ کو سکھایا ہے کہ کیسے زبا کرنا تو پھر اللہ نے اگر اس کو جانور کو سکھا دیا اگر انسان نے سکھا دیا پھر اس کی ٹریننگ کر لیا تو ٹھیک ہے جائے یہاں تک آپ پڑ چکے تھے اب ہم اگلا حکم اہل کتاب سے فیملی کے تعلق کا قانون بھی یہ اگلی آیت میں اس کا پہلے ایک تلاوت کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے الیوم احل لکم الطیبات وطعام اللذین اوتو الكتاب حل لکم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتو الكتاب من قبلكم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدانی ومین یقفر بالایمان فقد حبت عملہ وہوا فی الاخرات من الخاسرین اب پہلا اس میں ایک قانون کا یہ کیا حکم ہے تمام پاکیزہ چیزیں وہ آپ کے لئے حلال ٹھہرا دی گئی ہیں یہ پچھلی آیت میں کر دیا حکم پھر فرمایا کہ چنانچہ اہل کتاب کا کھانا آپ کے لئے حلال ہے اور آپ کا کھانا ان کے لئے حلال ہے یعنی یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب اسپیشل ہی اس وقت یہودی تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی شہر میں یہ اس کے قریبی خیبر میں رہتے تھے تو ان کے بتایا گیا کہ ان کا کھانا آپ کے لئے جائز ہے اسی طرح آپ کا کھانا ان کے لئے جائز ہے ان کے بھی انہوں نے بھی فتوہ کر لیا تھا کہ ہاں جی یہ مسلمان صحیح طرح سے حلال کرتے ہیں یہ جائز ہے اچھا اب یہ جیسا زبا کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم بسم اللہ اللہ وکبر کر کے اس طرح سے زبا کرتے ہیں جانور کو کہ جس کا پورا خون ایک دم نکل جاتا تو یہ حلال ہوتا تو اگزیکٹلی یہودی آج کل بھی ایسے ہی عمل کرتے ہیں تو اسی بیسس پہ ایک یہ اجازت ایک اشتہاد بھی کیا یہ سپیشلی ہوا آپ سے کوئی اراؤنڈ سیونٹی ایٹی یئرز پہلے جب لوگ یورپ یا امریکہ جاتے تھے تو اس وقت زیادہ مسلمان کی آبادی نہیں تھی اور وہ سٹارٹ میں تو چلو دال اور سبزی سے کھانا کھاتے تھے پھر دل تو انہیں چاہتا تھا کہ کوشت کا کہ ان کو عادت بنی ہوتی تھی تو اس وقت پھر ان کے سکولرز نے یہی اس میں اسی آیت کی بیسس پہ یہ کیا کہ جناب آپ جو یہودیوں کا جو کھانا نہ وہ آپ لے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ بلکل ابھی تک بلکل اسی طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اور صحیح طرح سے دبا کرتے ہیں تو وہ ہے اچھا کرسچنز کا انہوں نے کہا کہ بھی ان کا نہ کہیں اس لیے کہ وہ لوگ خاص طور پر خنزیر کھا لیتے ہیں تو اس لیے اس سے اب اچھے لیکن اگر کوئی یہودی ہیں تو ان کا کھا لیں تو یہ ایسا لیکن اب تو الحمدللہ امریکہ اور یورپ میں مسلمانوں کی اتنی بڑی عبادی آگئی یہ انہوں نے خود اپنے ریسٹورنٹس بنا دیا تو اب تو کوئی اتنا ایشو بھی نہیں رہا پھر اس کے بعد دوسرا حکم اسی طرح شرک اور توحید کے حدود بھی واضح ہو گئے لہذا مسلمانوں کی پاک دامن خواتین آپ کے لیے حلال ہے اور ان لوگوں کے پاک دامن خواتین بھی حلال ہے جنہیں آپ سے پہلے کتاب دی گئے بشرت ہے کہ آپ ان کی مہر انہیں ادا کرتے ہیں اور تیسرا یہ بھی فرما ہے اس شرط کے ساتھ کہ آپ بھی پاک دامن رہنے والے ہوں نہ بدکاری کرنے والے اور نہ چوری چپی آشنائی کرنے والے اپنے ایمان کو البتہ ہر حال سے خالص رکھیں اور جانتے رہیں کہ جو ایمان کے منکر ہوں گے ان کی سب محنت ضائع ہوئی اور قیامت کے دن وہ نامرادوں میں سے ہوں گے کیا آپ یہ دیکھئے کہ اس سے یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شرک اور توحید کو اتنا کلیر یہ پورا قرآن پڑھے تھا اس کا موضوع یہی چلتا اور شرک سب سے بڑا جرم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شرک کرنے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے پیرنٹس کو ہی ہیں ہم ان کے ساتھ کسی اور کو بھی اپنا باپ یا اپنی ماں بنا لیں ایک تو ہم عزت کا طور پر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن سچ مجھ اس کو سمجھ لیں تو پھر ایک کتنی ایک وہ پیرنٹس کو کتنا دکھ ہوتا ہے اس میں تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں رکھا ہے سب سے بڑا ہے تب یہ بتایا یہ اس ٹائم پہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پورے عرب میں پھیل گئی تھی اور جتنے اہل کتاب تھے کرسچنز اور جیوز جو ہیں وہ بھی سرنڈر کر چکے تھے تو اس ٹائم پہ یہ اجازت دی کہ ٹھیک ہے کہ ان کی جو پاک دامن خواتین ہیں وہ بھی آپ کے لئے جائز ہیں ایک تو مسلمانوں کے خواتین بھی آپ کے لئے جائز ہے اور اسی طرح جو اہل کتاب کی خواتین ہیں وہ بھی آپ کے لئے حلال ہے لیکن یہ کنڈیشن بتا دی کہ جناب پاک دامن ہو آپ یہ نہ ہو کہ آپ ان سے بدکاری یا کوئی چوری چھپے آشنائی کرنے لگیں اور جناب ان حرکتوں میں پڑ جائیں یہ جائز نہیں کہ بدکاری اور اس سے ملتے جلتے جو حرکتیں ہیں وہ سب ہمارے لئے بڑا گناہ اس سے بچ لیں اچھا اب آج کل کے زمانے میں یہی کوئیسٹن بڑا آتا ہے تو لوگ یہ ہوتنے ہیں کہ بھی وہ یورپ اور امریکہ چلے جائیں تو وہ یہ جانبوچ کے کرتے رہے ہیں کہ وہاں پہ کرسٹن یا جیوس خواتین سے شادی کرتے اور ابجیکٹف صرف ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جناب وہاں کے ہم یہ ہماری جو امیگریشن ہو کے بقاعدہ اس کنٹری کا میں ایک پاسپورٹ مل جائے تو اس نیت کے لئے یہ اچھا طریقہ نہیں یعنی اصل پاک دامن خواتین ہیں تو پھر جائز ہیں آپ کے لئے لیکن یہ دیکھیں کہ یہ احکامات جب آیا یہ تب تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اتنی مضبوط تھی اور پھر صحابہ کرام کے زمانے میں تو پوری سپر پاور سرنڈر ہو چکی تھی تو تب کا حکم تھا یہ اب آج کل دیکھئے تو اب یہ الٹا معاملہ کہ اب سپر پاور جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کی ہے اور چائنہ کی بھی بن رہی ہے تو اب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ شادی کریں گے تو اور اس میں پھر بچے پیدا ہوں گے تو بچے پہ ظاہر ہے کہ وہ خاتون اپنا مذہب بھی تو پھلائیں گی نا تو اب بھی کریں گے اور پھر وہ بچے کنفیوز ہو جائیں گے تو اس لیے ابھی اس ٹائم نہ کریں ہاں جس وقت اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ایسا میں غلبہ انعیت کر دے تو ہمیں سپر پاور بن جائیں تو پھر ٹھیک ہے کہ پھر کر لیجئے گا تو یہ اس چیز کی ایک احتیاط کر لیجئے گا یہ ظاہر ہے کہ یہ اشتحاد ہے تو اس میں یہی میں عرض کروں گا کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ اجازت اس ٹائم تھی کہ جب پوری تہذیب جو اسلام کی یہ پوری طرح اپنے عروج پہ تھی اور پھر یہ بھی ایک پوری ایکسپیکٹیشن تھی کہ جو خواتین وہ جب شادی کریں گی تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ پھر وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی انہیں دیتے تھے پڑھاتے تھے تو پھر وہ خواتین کو بھی واقعی دل جو ہے وہ صحیح آ جاتا تھا کہ اصل اللہ تعالیٰ کی تورات اور انجیل کے حکامات یہ وہی یہ ہے اور وہ بھی ایمان لے آتی تھی تک یہ وہ سے نیری ہوتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب عبادت سے متلک وضو غسل اور تیمم کا حکم ہے اب اس کو دیکھئے یا یوہلذی نامنو اذا قمتم الیس صلاتی فغسلو وجوہکم وائدیکم الی المرافقی وامسحو برعوسکم وارجو لکم الی الكعبین وان کنتم جنوبا فاتطہروا وان کنتم مردا او علا سفر او جاء احد منکم من الغائط او لا مستم النساء فلم فلم تجدو ماء فطیممو صعیدا طیبا فامسحو بوجوہکم وائدیکم منه ما جریدو اللہ لیجعلا ویلیجو لیجعلا ویلیجو لیجعلا ویلیجو لیجعلا جب نماز کے لئے اٹھیں تو اپنے موں اور ہاتھوں کوہنیوں تک دھو لیجیے سروں کا مسا کر لیں اور ٹکھنوں تک پاؤں بھی دھو لیں اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جائیں اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ بیمار ہو یا سفر میں ہو یا آپ میں کوئی رفع حجت کر کے آئیں یا خواتین سے مباشرت کی ہو اور آپ کو پانی نہ ملے تو کوئی پاک جگہ دیکھیں اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسا کر لیں اللہ آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ آپ کو پاکیزہ بنائیں اس لئے کہ وضو اور غسل کا پابند بناتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے اس لئے مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت دیتا ہے تاکہ آپ اس سے شکر گزارو یعنی اصل میں اب یہ وہ احکامات ہیں وہ طریقے کے جو وضو غسل اور تیمم کے کیے گئے یعنی پہلے تو وضو کا بتایا پھر یہ بتایا کہ اگر آپ نے ازدواجی تعلق کیا ہو یا بیوی نے تو پھر اس کو اپنے پاک کرنے کے لئے نہانا ہے اب نہانے کے لئے کوئی خاص طریقہ نہیں آپ پہ بتایا گیا جیسے مرضی کر لیں یہ کہ جسم کے سارے حصے میں سے پانی آ جائے تاکہ آپ کا بلکل پاک ہو جائے اور نمبر تھری میں یہ تیمم کی ایک ایکسپشن دے دی کہ بھی اگر آپ ایسی پرابلمز میں بیمار میں ہیں سفر میں ہیں کوئی ایسا معاملہ ہے اب آپ نے رفا عجد کی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ نے گندگی ہوگی تو اس کو صاف کرنا ہے نا آپ نے لیکن پانی نہیں ہے آپ کے پاس اچھا سفر میں یہ آج کل اتنا ایشو نہیں ہے لیکن پہلے یہ تھا خاص طور پر سہرہ میں جب آپ جاتے تھے تو پانی نہیں ملتا تھا یا اگر ہوتا بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو وہ کم ہوتا تھا کہ وہ پی بھی نہیں سکتا اگر وضو کر لیں تو پینا بھی مشکل ہوتا تھا کہ کہاں سے پین گے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ بھی ٹھیک ہے پانی اگر نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں اور اگر ازدواجی تعلق بھی کر لیں کہ اب آپ نے ظاہر آپ کے لئے لازمی ہو گیا تھا نہانے کاؤں کاؤں غسل رہے تو پھر بھی آپ ازدواجی تعلق بھی ہو گیا پانی نہیں ہے یہ کم ہے تو پھر بھی آپ یہ یہ کریں تیمم اور اس میں کیا چہروں اور ہاتھوں کو مسا کر لیں اب مسا کیا ہوتا ہے اس کو پریکٹیکری کر کے دیکھ لیں اس کے لئے بتائے گیا کہ پاک جگہ کو آپ کریں اس میں ہاتھ آپ ٹچ کریں اور ٹچ کر کے آپ اپنے دونوں اپنے ہاتھوں پہ اور اپنے چہروں پہ ایک یہ اس کو ٹچ کر بس اتنی بات یعنی اللہ تعالی نے یہ ہمیں بہت انہائت آسانی کر دی اور وضو کے لئے ہمیں بتا دیئے کہ یہ چار چیزیں آپ پر لازمی ہیں موں دھونا ہاتھ جو اپنی کونیوں تک ہوگا اس رینج تک ہوگا اور سروں کو آپ مسا کریں گے اور ٹکھنوں کے پاؤں تک آپ اسے دھوئیں گے اچھا اس میں ایک یہ اشتحاد باز سکولرز میں ہوا کہ وہ یہ جو پہلے آیا نا حکم یہ اس میں سروں کا مسا کرنے کا تو وَمْسَحُوا بِرُعُوا سِكُمْ وَرْجُلَكُمْ مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مسا کا حکم جو ہے وہ سروں کا بھی ہے اور پاؤں کا بھی ہے لیکن عربی جن اچھی آتی ہو تو یہ واضح ہو جائے گا کہ دیکھئے کہ اَرْجُلَكُمْ مِنْ اِلَى الْقَعْبَيْنْ یہ بتا دیا کہ ٹکھنوں تک تو جو مسا ہوتا ہے تو مسا میں کوئی خاص رینج نہیں ہوتی یعنی آپ دیکھئے کہ جیسے نیچے مسا کا حکم آیا ہے کہ تیمم کرنا ہو تو یہ نہیں بتایا گیا کہ موں کے جنات اس رینج میں یہاں تک ہاتھوں کے یہاں سے یہاں تک کرنا ہے لیکن وضو میں بتا دیا گیا کہ کونیوں تک آپ نے دھونا تو اسی سے یہ واضح ہے کہ پاؤں کو ٹکھنوں تک دھونا ہے تو یہ کر سکتا ہے تو یہ کر دی گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی یہ کر کے بھی دکھایا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ جنب وضو میں ہم لوگ تو پہلے ہاتھ دوتے ہیں ناک صاف کرتے ہیں اور موں میں ایک کلی جو ہے وہ لگاتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ یہ ہاتھ دھونا تو یہ اسی ہاتھ کا حصہ ہو گیا اور جو موں اور ناک صاف کرنا یہ موں کا حصہ ہی ہے اس لئے وہ اسی کا حصہ ہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے طریقے سے یہ کر دیا ایسے باقی سارا ایسے ہی ہے اور پھر آخر میں بھی یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کہ ہم نے مسا بھی کیا ٹکنوں پہ کیا بہت سی مٹی یا کوئی چیزیں ہوں گی لگی ہوتی تو اس لئے دوبارہ ہاتھ دھو لیتے تھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا دیا اچھا جنابت کے لئے کوئی خاص طریقہ نہیں رکھا گیا بلکہ اس کا یہ اصل بات یہ کہ پورے جسم کو صاف کرنا ہے تو وہ کرنا اس میں بھی کچھ نہیں ہے تیمم کے لئے بڑا سمپل طریقہ کہ وہ تجھے اپنے ہاتھ جو ہے وہ ٹچ کرنا ہے اپنے پاک جگہ پہ اور وہاں سے لے کے اپنے سر پہ ساری سر پہ نہیں بلکہ چہروں اور ہاتھوں پہ برس مسا کرنا ہے اور یہ اتنا آسان ہے اس کے لئے عموماً وہ مٹی کے لئے لوگ کوشش کرتے ہیں مٹی دوننے میں نہیں ایسی ضرورت نہیں ہے اب تو آپ سائنس اور ٹکنالوجی میں سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ جتنا سیمنٹ ہوتا ہے آپ کی دیواریں جو ہیں یہ بھی اسی مٹیریل سے ہی بنی ہوتی ہیں مٹی سے وہیں سے جسم سے یہ یہ ساری زمین سے ہی سب کچھ نکل کے آ رہا ہوتا ہے تو بس اسی کو ٹچ کریں اور ٹچ کر کے تیمم کر لیں اچھا یہ آج کل آپ کو ضرورت تیمم کی تب آتی ہے کہ آپ سفر میں آپ چاہے بس میں ہیں یا پھر آپ جہاز میں تو وہاں پہ پانی نہیں ملتا یا ہوتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اگر آپ ہوائی جہاز میں آپ ہیں اور پانی اگر آپ وضو کر لیں گے تو سارے اور لوگوں کو پھر واش روم میں صاف کرنے کی ضرورت ان کو پھر جگہ نہیں ملے گی ان کو وہ پھر پانی نہیں ملے گا تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ مسا کریں اور مسا کرنے کے لیے آپ بڑی سمپل آپ کو وہی ہے کہ وہی سے آپ یہ تیمم کر لیں اور اپنی سیٹ پہ بیٹھے نماز پڑھ لیں اچھا ٹرین میں چلو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پانی ہوتا ہے وہاں ملزو کر لیں تو یہ کریں اور آرام سے آپ کر لیں یعنی اس میں پھر نماز کی بھی اللہ نے ہمیں اتنی یہ اپنے صورت و نساء میں آپ پہلے پڑھ چکے کہ ہم اجازت ہے کہ ہم سفر میں ہیں یا کوئی پرابلم ہے ایسی حالت ہے تو پھر ہم سیٹ پہ ہم جیسے بیٹھے ہیں ویسے پڑھ لیں تو وہ ہو جائے گا پس ٹھیک ہے رکو اور سجدے کو تھوڑا سا سر جھکا لیں تو وہی کافی ہے آپ کے لئے تو اتنی آسانی اللہ تعالی نے ہمیں کر دیا اور یہ وجہ بھی بتا دیا کہ آپ کیوں ایک نعمت آپ پر اس لئے یہ کی ہے تاکہ آپ کے لئے یہ پاکیزہ کر دے آپ کو تنگی نہیں کرنا چاہتا ہے تو کئی فقہا کے پوائنٹ او بیو سے کافی مشکلات آگئی ہیں تو اللہ تعالی نے اتنا کلیر بتا دیا اتنا آسان ہے آپ کے لئے تو لوگ کئی مرتبہ کہتے ہیں ہاں جی پانی نہیں ہے چھوڑو جی نماز یہ نہ کریں یہ گناہ نماز چھوڑنا بلکہ نماز آپ پڑھیں پی امم کرلیں اگر وضوع ہو سکتا ہے پانی ہے تو کرلیں اور کر کے پھر آپ اپنے آرام سے کریں اور یہ اپنے جہازوں میں کریں تو چاہے ہوای جہاز میں ہو سمندری جہاز میں چاہے آپ ٹرین میں ہے چاہے کسی میں کوئی ایشو نہیں ہے تو اس میں آپ کو قبلے کی بھی کوئی ایسی ضرورت نہیں اگزیکٹ ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ جس سفاری پہ سفاری پہ آپ ہیں تو اس کا موو تو ادھر ادھر چینج ہوتا رہتا ہے نا تو اس لئے اس کی کوئی پرواہ نہ کریں یہ اج کل ایک بہت زیادہ بڑا ایشو آیا بھائے کہ ٹریفک اتنی فسی ہوئی ہوتی ہے خود شہر کے اندر آپ ہوتے ہیں اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ بھی پوسیبلیٹی نہیں ہوتی کہ آپ اسے کہیں پارکنگ کریں اور پھر آپ اٹھ کے اتریں اور جا کے مسجد میں جائیں اور پھر آپ گذو کریں اور نماز پڑھیں یہ پوسیبلیٹی نہیں ہوتی اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ اچھا اگر آپ تو یہ لگ رہا ہے کہ ٹھیک اجھے بھی تو نماز میں تین چار گھنٹے تک کا ٹائم ہے پھر تو آپ کر لیں جب تک وہ ٹریفک میں آپ ہسے ہیں آہستہ آہستہ نکل آئیں گے تب آ کے پڑھ لیجئے لیکن اگر ٹریفک میں ٹائم کم ہے نماز میں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹریفک میں میں پھسا رہا ہوں گا اور نماز رہ جائے گی تو پھر آپ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی سیٹ پر بیٹھے ہی چاہے آپ گھڑی چلا رہے ہیں جیسے بھی ہیں اپنے ہاتھ سے ایسے تیمم کریں اور اس وقت نماز پڑھ لیا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصل قانون یہ ہے کہ ہم نماز کے لئے تیار ہو جائے اور اللہ ان سے تنگی نہیں کرنا چاہتا ہے اس لئے خود وضو غسل تیمم سب کی اجازت دے دی گئی ہے اور غسل کا معاملہ تو عمومن گھروں میں ہی ہوتا ہے معاملہ تو اس کا کوئی اشو نہیں ہے کہ لیکن وہ بھی ہے کہ اگر آپ نے انتہائی شدید سردی ہے اور اب آپ کو کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ کوئی ازدواجی تعلق کرنا پڑ گیا تو پھر آپ کو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ فجر کا ٹائم آگیا اور اب آپ نہا نہیں سکرے کہ آپ کہ گھر میں ایسی سچویشن نہیں ہے کہ آپ کو گرم پانی ملے آپ ایسی حالت میں اگر ہیں تو پھر تیمم کرنا نماز ضرور پڑ گا تو یہی آپ سے عرض کروں گا مشورہ یہی دوں گا اس کے بعد اگلا حکم آیا عدل و انسان اور قوم پرستی سے بچنے کا حکم یہ بتایا ہے وَسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سُمِعْنَا وَاعْطَعْنَا وَاتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُونَ اس عرائت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھیں اور اس کے اس اہد و میساق کو بھی جو اس نے آپ سے ٹھرایا تھا جب آپ نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم فرما بردار ہیں اسے یاد رکھی اور اللہ سے خبردار رہے ہیں اس لئے کہ اللہ دلوں کے بھیب تک جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے ایک ایک نیت اور خیال کو بھی سوچتا ہے جانتا ہے ایک چیز کو کہ بھی جب آپ نے یا اللہ نے آپ پہ اتنی نعمت کر دی آپ کو اتنی آزادیاں دے دیں اتنی آسانیاں دے دیں تو بھی اب آپ یہ کریں اور جو آپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب سمعنا و عطانا ان نے سنا اور مان لیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرم کرتے تھے اور ہم بھی اپنے دل سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے آپ کی بات سن لی سمجھ لی اب ہم فرما بردار ہیں تو پھر عمل بھی کر رہے ہیں اس پر حکم یہ ہے اس کے بعد پھر یہ اہل ایمان پر پھر یہ حکم ہوا اہل ایمان اس اہد و میساق کا تقاضہ ہے کہ اللہ کے لئے کھڑے ہوکا ہو جائے یعنی کھڑے ہوکا نماز پڑھو اللہ کیا ہے ایک یہ ریکوائرمنٹ ہے پھر انصاف کی گواہی دیتے ہوئے اور کسی قوم کی دشمنی بھی آپ پر نہ اوبارے کہ انصاف سے دور ہو جائے یعنی یہ ہم پر رسپونسیبیلیٹی ہے پوری زندگی میں کہ انصاف بالکل عدل کے ساتھ آپ نے ساری قوم چاہے ان سے دشمنی ہیں چاہے پاکستان انڈیا کی یہ دشمنی ہیں چاہے عربوں کیا اسرائیل سے دشمنی ہیں تو فرمایا گیا کہ تب بھی آپ نے انصاف سے دور نہیں ہونا بالکل انصاف اور صحیح جو آپ نے ڈیسین لینا ہے یعنی کسی دشمنی میں آپ پر قوم پرستی کا جو ہمارے آئیں بنا ہوا ہے اچھا اس سے بڑھ کے خود ایک ملک کے اندر بھی مختلف علاقہ کے لوگوں میں بھی یہ قوم پرستی ہوتی ہے اور وہ لڑائی جگڑے چلتے ہیں اس سے اللہ نے روکنے کا حکم دیا تو آپ دیکھ لیجئے آپ بھی کہ اگر قوم میں یہ چیز ہے تو تب اپنی قوم سے اگر دور ہونا مشکل ہے لیکن اونٹے عمل نہ کریں بس یہ ہے دور ہو جائیں ان سے جیسے بھی آپ کے بس میں تیسرا فرمایا انصاف کریں یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے خبردار ہیں اس لیے کہ اللہ آپ عمل سے بخبر ہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے اب آپ نے قوم پرستی نہیں کرنا کہ اس کی وجہ سے آپ دوسری قوم کے ساتھ کچھ آپ زیادتی کرنے میں یہ نہیں کرنا آج کل یہ بہت کومن ہوا ہوا کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کے وہ عام سیویلین کو جا کے جنگ کرتے ہیں ان کو جا کے مار دیتے ہیں بام میں یہ پاکستان میں بھی ہوا اسی طرح انڈیا میں بھی چل رہا ہے معاملہ اس طرح فلسطین اور اسرائیل کے اندر بھی یہی چل رہا ہے تو یہ چیز بتا دیا گیا ہمارے لئے یہ انصاف کہ اگینسٹ آپ کر رہے ہیں اس سے بچنا ہے یعنی جنگ اللہ تعالی نے خود آپ پڑھ چکے ہیں سورہ علی امران میں بھی سورہ البقرہ میں بھی سورہ النساء میں بھی کہ جنگ کے لئے اجازت صرف یہی ہے کہ حکومت یہ جا کے ڈیسینین لے کے جنگ کرے اور وہ بھی ایک ہماری ملٹری ان کی ملٹری کا ساتھ جنگ کریں لیکن سویلین پہ کوئی ہمیں اجازت نہیں کہ ہم انہیں مار سکیں تو یہ حکم ہے انصاف کا تو اس کا ہمیں خیال کرنا ہے اور نہیں کرتے تو پھر سوچ لیں اللہ تعالی سے پھر یہ ہمارا جو ایگریمنٹ ہے اس کے ہم اگینسٹ کر رہے ہیں مانگا پھر مزید فرمایا وَعَضَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَتْ وَعَجْرُ النَّازِينَ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ان کے لئے مغفرت اور عجرِ عظیم ہے ایمان لائے آپ دیکھیں یہ جسے پہلے یہ ایگریمنٹ اللہ تعالی سے کیا تھا کہ ہم نے سنا اور فرما بردار ہوئے یہ ایگریمنٹ ہم نے کیا یہ ایمان ہے اور پھر بتا دیا انصاف پہ عمل کیا اور اللہ نے شریعت کے جو احکام دی ہیں اس پہ عمل کیا تو پھر تو کنفرم ہے گرنٹی ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ یہ مغفرت آپ کے لئے تیار ہے عجرِ عظیم ہے آپ کے لئے اور پھر نیگٹیف سیچویشن بھی بتا دی وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا عُرَائِكَا اصحابُ الجحنِ اس کے برخلاف جو منکر ہیں اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے وہی جہنم میں جانے والے ہیں یہ بتا دیا کہ جو اللہ کی جھٹلاتے ہیں تو وہی جہنم میں جانے والے ہیں انفورچنیٹلی خود اپنے مسلمانوں میں ہم دیکھ لیجئے کہ ہم نے آیت کو جھٹلایا تو نہیں لیکن یہ ایک پریکٹیکل ہی کر دیا کہ ہم اللہ تعالی کی ان آیتوں کو پڑھتے نہیں ہیں غور نہیں کرتے کہ ہم پہ حکمات کیا ہیں اس کی بجائے کسی بھی مولوی صاحب سے جو اس کر لیا بازی وہی دین کا غم ہے اس پہ مل کر رہے ہوتے ہیں نہیں جی آپ خود اللہ تعالی کے قرآن کو پڑھیں اس کا آپ کو عربی نہیں آتی آپ ترجمہ پڑھ لیں کسی بھی سکولر کا پڑھ لیں اگر ایک سکولر کی بات نہیں سمجھے دوسرے سکولر کی پڑھ لیں اور پڑھ کے جو سمجھے ہیں بس اس پہ مل کر رہیں تو یہ کسی آپ ٹھیک ہے کسی سکولر سے آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں ہے اس سے پوچھ لیں اور آپ کو اگر ان کی بات کلیر نہیں آئی دوسرے سے پوچھ لیں تو اس پہ کرتے ہوئے تب آپ صحیح طرح سے عمل کریں گے لیکن قرآن کو سمجھنے کی چیز کریں لیکن ہم لوگوں نے تو یہ کی ہوئے کہ قرآن پاک سے بس مردوں کو جناب ان کی مغفرت کرنے کے لئے کرتے ہیں اپنی مغفرت کے لئے کچھ نہیں کرتے تو یہ ہماری غلطی ہے اسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ہم نے پڑھنا ہے پھر فرمایا اہلِ کتاب جو اہلِ ایمان کے لئے یَا يَا لَذِينَ آمَا نُسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّا قَوْمٌ اَنْ يَبْسُتُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَقَفَّا اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ مَتَّقُ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اہلِ ایمان اپنے اوپر اللہ کی یہ عنایت بھی یاد رکھیں کہ جب ایک قوم نے آپ پر دس درازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے ہاتھ آپ سے روک لیے اور اللہ سے خبردار ہیے اور یاد رکھیں کہ ایمان والوں کو تو اللہ ایپر بھروسہ کرنا چاہیے لیکن صحابہ کرام کو بتایا گیا کہ قوم نے آپ پر زیادتی کی جیسے جو مقہ مکرمہ کے قرآش تھے تو انہوں نے دس درازی پہلے کی کہ شروع میں جو کمزور لوگ تھے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ یاسر رضی اللہ عنہ ان کو ان کے پیرنٹس کو ان کو بہت مارز میں پیٹنے کی بڑی کی تو اس وقت انہیں اجازت اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ بھی آپ اوپن لی آپ ایمان کو بھی چھپا کے رکھیں اور پھر کچھ عرصے میں اللہ تعالیٰ نے مسئلے کا حل کیا کہ ان کو اجازت دے دی کہ آپ ہجرت کر کے آپ چلے جائیں اس کے بعد پھر مدینہ منورہ پہ بھی انہوں نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دی یہ معاملہ تو اس لیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان کو قائم رکھیں اگر کوئی جیسے سوویت یونین میں سوشلزم جب یہ آیا تو انہوں نے خاص طور پہ تاجکستان اسبکستان وہاں کے اہلے ایمان پہ قبضہ کر کے ان کو دین سے بڑا دور کرنے کی کوشش تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہی آپشن کر دی تھی کہ وہ بھروسہ اللہ پہ کریں اور یہاں سے ہجرت کریں اور بہت سے لوگوں نے کیا یہ ہجرت آپ پڑ چکے ہیں صورت النسان کے احکامات وہاں پہ اور انہوں نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مسئلہ عل کی اور جو بیچ میں پسے دے تھے تو ان کے لیے پھر اللہ نے اجازت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے بھی آپ ایسی حالت میں اپنی ایمان کو نہ بازے نہ کریں اپنے دل میں ایمان کو بس قائم رکھیں اتنا ہی کریں اور جتنی پوسیبلیٹی کرتے رہے ان لوگوں نے کیا اور اب جب اللہ تعالیٰ نے پھر جب ان کے ہاتھ نکل گئے پھر ریشین چلے گئے تو تب جا کے وہ دوبارہ پھر اپنے دین پہ انہوں نے کر دیا ورنہ ان پہ تو قرآن پاک بھی بالکل وہاں سے اٹھا دیا گیا تو لیکن لوگوں نے پھر بھی چھپا کے رکھا پڑھتے رہے اور دیکھئے اپنے گھر کے اندر اندر ہی نماز پڑھتے رہے اور گدارہ کرتے رہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مسئلے بھی حل کر دی تو دیکھئے یہ معاملات ہیں کہ جیو ہمارے لیے حکم ہے اس میں بہت سے سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے غزو اور غزل میں تو بہت آئیں گے اپنے ہمارے آپ کے جو میں نے خاص طور پر جو اجتہادی معاملات میں واپسی کیا تو بلا تکلف کریں اس میں دلیل میں ارز کر دوں گا تو اس میں اب بلا تکلف کر لیجئے گا اب انشاءاللہ یہاں تک ہم نے یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایگریمنٹ ہے اس کو ہم نے پڑھ لیا اور اب انشاءاللہ جو اگلی آیات ہیں پھر اہل کتاب کی طرف سے جو ان کا اول ٹیسٹیمنٹ ہے اس کے پورا اینڈ ہونے کے کچھ حکامات ہیں یہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہ کرتے ہیں یہ تین مختلف جگہوں پہ یہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ سٹائل آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک صورتی اللہ تعالیٰ کا پورا لیکچر ہوتا ہے اب لیکچرز میں دیکھیں کوئی بھی آدمی جب یہ لیکچر کرتے ہیں تو ایک بات کرتے ہیں پھر دوسرے کی پھر پہلے کی طرف پھر آ جاتے ہیں پھر دوسرے تو سٹائل یہی ہوتا ہے تو یہ اسلوب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں یہ پورا مہتھڑ جو ہے یہ اسی طریقے سے کیا گیا کہ ایک پریکٹیکلی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو انہی کی بارے میں حکامات اور ان کے جو دوسرے لوگ ہیں جوہلے کتاب کے ان کے بھی آگئے اور باقی ہم سب کے لئے یہ آیا کہ جو اہلی ایمان پہ جو حکامات ہیں پہ بھی ویلیڈ ہے اور جو اہلی کتاب پہ ہے تو ان کی برائیوں کو بتایا گیا تاکہ ہم ان سے بچنا ہے تو یہ اصل یہ طریقہ ہے قرآن پاک کو سمجھنے کا تو یہ ارز کر دیا انشاءاللہ اگلے ریکچر میں دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ